السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بگرہ کی آیت نمر 85 اور 86 لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آئیں آج کا سبق انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هاولئی تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم من دیارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدبان وَاِنْ يَأْتُوكُمْ اُسَارَاتُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزِيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ لفظی ترجمہ دیکھیں ثُمَّ پھر انتم تم ہاؤلائی وہی تقتلون قتل کر رہے ہو انفسكم اپنے آپ کو یا اپنوں کو وَتُخْرِجُونَ اور باہر نکالتے ہو یا باہر نکال کرتے ہو فریقاً گروہ کو مِنْكُمْ تم میں سے مِنْ دیارِهِمْ مِن سے دیارِهِمْ ان کے وطن سے تظاہرون تم مدد دیتے ہو علیہم ان کے خلاف بالعثمی گناہ سے وَالْعُدْوَانِ اور ظُلْم سے وَإِنْ وَإِنْ يَأْتُوْكُمْ وَإِنْ اور اگر يَأْتُوْكُمْ وہ آئیں تمہارے پاس اُسارہ قیدی بن کر تُفَادُوْهُمْ تو تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو وَهُوَ حَلَانْكَ وَوْ مُحَرَّمٌ حَرَّام کیا گیا عَلَيْكُمْ تم پر اِخْرَاجُهُمْ ان کا گھروں سے نکلنا اَفَتُؤْمِنُونَ تو کیا تم ایمان لاتے ہو بے بعد کچھ حصے پر الکتابی کتاب کے وَتَقْفُرُونَ اور تم انکار کرتے ہو بے بعد کچھ حصے کا فَمَا تو کیا جَزَاءُ سَزَا ہے مَنْ جو مَنْ يَفْعَلُ جو کرتا ہے ذالکہ ایسا مِنْكُمْ تم میں سے اِلَّا مَگَرْ یا سِوَائِ خِزْيُنْ رُسْوَائِ کے فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا دُنِيَوِي زِندگی میں وَيَوْمَ الْقِیَامَتِ اور قیامت کے روز یا قیامت کے دن یُرَدُّوْنَا انہیں پھینک دیا جائے گا الَا کی طرف اَشَدِّ الْعَذَابِ سَخْت ترین عذاب کی طرف وَمَا اور نہیں اللہ اللہ تعالی بِغَافِلٍ بِخَبَرْ ہے اَمَّا ان کرتوتوں سے تعملون جو تم کرتے ہو اب با محاورہ ترجمہ دیکھیں پھر تم وہی ہونا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو اور باہر نکال کرتے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گروہ سے نکالنا تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا تم خود ہی کہو کیا سزا ہے ایسے نابکار کی تم میں سے سوائے اس کے کہ رسوار رہے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو اب اس میں قوائد دیکھیں فمہ میں غنا ہو رہا ہے ان تم میں اخفہ ہو رہا ہے اور دوسرا میم کا قائدہ یعنی اظہار ہو رہا ہے اظہار شفی ہاؤلائی اس میں مد ہو رہی ہے اور مد متصل ہے تکتلونا قلقلا اور وو مدہ ہو رہا ہے ان فوسکم میں اخفہ ہے و تخرجونا میں وو مدہ ہے فریقم یہاں پہ تنوین کے بعد میم ہے یعنی تو یہاں پہ تنوین کے بعد اگر میم آجائے تو میم حروف یرملون میں ایسے ہے تو یہاں پہ ادغام یرملون معلغنہ ہوگا مین کم میں اخفہ مین دیارہم میں پھر جو ہے وہ اخفہ اور کم پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد پھر میم ہے یہاں پہ ادغام شفی آئے گا تزاہرونہ پہ وو مدہ علیہم یائلین اور ہم پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پہ پھر جو ہے وہ اخفہ شفی ہوگا اوپر تھا ادغام شفی یہاں پہ ہے اخفہ شفی دونوں میں غنہ ہوگا یوں پڑھیں گے مل کم علیہم اس کے بعد وہی قائدے ہیں جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ایک قائدہ الگ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں آخر میں دیکھیں فی الحیات الدنیا دنیا یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد پھر یا آ رہا ہے یہاں پہ حرفِ یرملون اکٹھے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ دنیا میں جو قائدہ ہے اس کو کہتے ہیں اظہارِ مطلق اظہارِ مطلق جو ہے وہ پورے قرآن کریم میں چار قائدے ہیں دنیا سنوان کنوان بنیان یہ چار الفاظ ہیں جہاں پہ یہ اظہارِ مطلق ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسا قائدہ نہیں ہے جو آپ نے پہلے پڑھانا ہو تو آئیں اگلی آیت کی طرف دیکھتے ہیں اگلی آخرتی آخرت کے عوض آخرت کے بدلے میں فَلَا يُخَفَّفُ تو نا حلقہ کیا جائے گا عَنْهُمْ ان سے الْعَذَاب عَذَاب وَلَا هُمْ اور نا وہ ہوں گے یوں سرون یعنی وہ نا مدد کیے جائیں گے اب با محاورہ ترجمہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مول لیلی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض تو نا حلقہ کیا جائے گا ان سے عذاب اور نا ہی ان کی مدد کی جائے گی تو اس میں قوائد دیکھیں اُلَا اِكَ میں مدد متصل ہے تو اس کو اڑائی علف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے اُلَا اِكَ آگے الَّذِينَ میں یائِ مَدَ اُلَا اِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُد تو یہاں پہ وہوں کو لام سے ملائیں گے اُلَا اِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُل حیات الدنیا حیاتہ میں دیکھیں کھڑی حرکات الدنیا میں پھر اظہار مطلق ہے بِالْآخِرَتِ فَلَا يُخَفَّفُ بِالْآخِرَتِ میں الْف مَدَّ یعنی یہ کھڑی حرکات ہے تو اس کو مدد اصلی بھی کہتے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ لَا پھر الْف مَدَّ عَنْهُم نون ساکن کے بعد دیکھیں ہاں ہے تو یہاں پہ اظہار کا قائدہ ہے عَلْعَذَابُ مِم ساکن پھر یہاں پہ اظہار شفی ہے یون سرون اخفہ اور آخر میں مدد عارض ہے تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا اس میں اس سبق میں اگر کوئی قائدہ سمجھ نہ آ رہا ہو یا کوئی لفظ کا ترجمہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں عزاک اللہ خیرہ